نظروں کو بتائیں گے کہ جو تمہاری نظریں ہم پر اٹھ رہی ہے وہ نظروں کو پول کے ہم نکالیں گے انشاءاللہ تمہاری نظروں میں اتنی حمد جرورت پیدا نہیں ہوں گی ایمینی پراؤپٹی کے پرابلمس چال ہوئے ہی تھے لیڈروں نے آکے اس مسئلے کو حل کیا جس کو انیس میں خواہد بنائے لیڈر بنائے اس سے ریلیٹیڈ مسئلے کی بات کر رہا ہوں اس کٹ کٹ گیٹ کے علاقے کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پراؤپٹی کے مسائل کو حل کرنے میں تم نے کتنی دلچسپی بتائی کہ آج بھی ان گھروں کے اوپر اٹھ لٹکتی تلوار موجود ہے کہ وہ پراؤپٹی جو لاکھوں کی پراؤپٹی اپنی خون پسنے کی کمائی کی پراؤپٹی لوگوں نے گھر بنائے ہیں جہاں پر وہ پراؤپٹی کے کیا مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے کتنی جہتو جہت کی تم نے اور تم کیا سمجھیں گے ہم سوال نہیں پوچھیں گے تم سے ہم گلی گلی کچھا کچھا گاؤں گاؤں کھیڑا کھیڑا تیہا تیہا ہم تیرے کھاندے کو کھاندہ ملا کے چل رہے تھے اور اگر تو ہمارے مسائل حل نہیں کر رہا ہے تو ہم سوال پوچھیں گے اور سوال تیکھے سوال پوچھیں گے یہ ہمارا شعر نہیں ہے مسلمانوں ہمارا شعر ہے لکم دینکم والیدین لکم دینکم والیدین یعنی تمہارا مذہب تمہارے ساتھ ہمارا مذہب ہمارے ساتھ امید مویگر صاحب کا مذہب ان کے ساتھ جعوید خریشی کا مذہب جعوید خریشی کے ساتھ یہ ونیس میں پوری دلیت خان تمہارے ساتھ تھی پوری دلیت خان تمہارے ساتھ تھی ایک دہلے کی ضرورت نہیں تھی تمہارے کو خرچہ کرنے کی یہ امید مویگر صاحب ستیج گائے کوہر صاحب اس بات کے گواہرے کہ دلیت سماج کا ایک ایک ہوت خلال کر ونیس میں پورا تھا اور پھر ہی وہی ونیس میں جب کام نکل گیا تو ان کے ساتھ ناتا کیوں توڑا کس نے رہتا توڑا وہ کون تھا وہ کمزر کون تھا جس کی سیاسی آخل گھاس چر رہے گئی تھی کون تھا وہ جو یہ سمجھ نہیں بارا تھا کہ پارلمنٹ میں ہمارے پاس نمبر نہیں ہے تو جنہوں نے نمبر دیا ان کو ہمارے خریب کرنا آئے ہمارے دل کا چھالا بنانا ہے جس کو اس کو آپ نے دھوکا دیا اس کے ساتھ غدداری کروالی اور آج تو گھرے سمٹنے پہ مجبور ہے تو گھرے سمجھا ایک صرف کو کہ ایک قوم کو کیوں تم نے جو ہے دھوکا دیا تمہاری روٹی کا چکر ذرا بڑا ہو گیا تھا تمہاری روٹی اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس پہ دال دالو دال دالو اس سے لو دال دالو اس سے لو دال دالو اس سے لو لو دال دالو اپنی روٹی پہ دال کھیچنے کا کام جن لوگوں نے کیا ان کو سبق سکانے کی ضرورت ہے عزیز ترین ساتھیوں تیاسی مستقبل کو کسی نے تار تار کیا ہے کون ہے وہ شاہ جس نے دو خوم اگہ مستقبل کو تار تار کر دیا عزیز ساتھیوں جاگو جاگو وہ وست ونیس میں آیا تھا اور وہی وقت آپ کے پاس شوویس نے بدلا نہیں ہے وست کچھ بھی نہیں بدلا ہے چار مسلمان امیدوار وہاں سے کھڑے شبیر علی جو ڈپٹی سی ہم تھا چاروں کے خلاف انہوں نے مسلم کینڈیڈیٹ دے کے چاروں مسلمانوں کو ماں گرایا اور آج اسمبلی میں وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہے یہ دوستو سننے کی باتیں سورت کلمانوں کو تو گرا دیا اور وہ راجہ سنگھ جو کہتا ہے حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے اس کے خلاف آپ نے کینڈیڈیٹ نہیں دیا کہ وہ کون لگتا تمہارا یہ میاز فکسنگ تھی یہ میاز فکسنگ ہے اور وہ راجہ سنگھ حضور کے شان میں گستاخی کرتا ہے اگر آپ لوگ مجھے چھن کے دیتے ہیں تو راجہ سنگھ کا چپڑا چھن کے اس کے علقے سے سوام کل کے خطو بھٹھا اتنی طاقت اتنی شمطہ ہے گنے یارو دوستو سمجھ لو آپ بات کو یہ لوگ یہ لوگ بولتے ہیں کہ میں گرانے کے لیے کڑا آرے ابن نسیم خان دکست نہیں تھا بامنے میں دو بار مینیسٹر رہے ہوم مینیسٹر رہے ان کو کتے اوٹوزیں گرائے ہیں انہوں نے دائیسو اوٹوزیں کتے اوٹوزیں دائیسو دھو جانا گھاڑی کا ٹکٹ نہیں ملتا تمہیں کھا بھی نہیں رہتا تھا لیکن آج دھلی سمجھ امید بھوگریہ ہے پرکاش امبرکر صاحب پوری طاقت کے ساتھ افسر خان کے پیچھے کھڑے ہیں تم نے ہم کا اسٹیٹمنٹ سنا ہوا کہ ارنگزیب کے شاعر سے اگر کوئی جیتے گا تو مسلم چہرہ وہ افسر خان جیتے گا یہ ان کے اسٹیٹمنٹ ہے تو آپ لوگوں سے ادبن بزارش کرتا ہوں کہ ان کی باتوں میں ہومت تم نے ان کو دس سال دیا ہے لیکن یہ کوئی بھی کام انہوں نے کیا نہیں آپ نے دیکھا ہوا جس بھنگلے میں رہتے ان کے لیے گیا ہے ان کو ترچر کیا گیا ان جو دیر کروڑ روپے کیا شیئے گیا یہ اتنٹک ہے آج سب لوگ جانتے ہیں ان کا کام ان کا دنڈا بلیک میل کرنے کا ہے آپ نے سنا کہ جانلا روڑ پہ ورک بوٹ کی جگہ کا آواز اٹھایا گیا ورک بوٹ کی آواز اٹھانے کے بعد یا گریب ہو کے گھر بنیں گے گریب ہو کے دکانے بنیں گی میں پوچھتا ہوں ساتھ کروڑ روپے آنے کے بعد آواز تو بھنی کیوں بند ہو گئی کیوں نے گریب ہو کے گھر بنے کیوں نے گریب ہو کے دکانے بنیں ارے تم ہارا آواز اٹھاتے ہو اور پیسہ ہے گانڈی جی گانڈی جی گانڈی جی کدر سے بھی گانڈی جی آمدو اور افسر خان نے پچھت سال میں قوم اور ملت کی خدمت کی میری شروعات دھیم مگر بھوزنگ پرز ہوئی وہاں بھی میں نے دلی سمجھوں کہ اتنے کام کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے قرار پر کرتا ہوں قوم اور ملت کے ساتھ میں ہمیشہ آتا ہوں جلی تو آگ کہتے ہیں جلی تو آگ کہتے ہیں بجی تو راک کہتے ہیں اور جیس راک سے بنے باروت اجھے افسر خان کہتے ہیں حیات لے گے چلو حیات لے گے چلو کائنات لے گے چلو چلو دو سارے میرے مسلم بھائی رو پرکاش امیرگار اور افسر خان دو لوگ سبا تک ساتھ لے گے چلو ساتھ لے گے چلو اللہ عطیس کبا عطیس جو ہوا دو آزار چونیس کو وچھیس مہتے نگاڑی یہ سیٹ چھوکے لہا رہی ہے سیٹ آپ سب کے ساتھ کی جرورت ہے میرے بھائیوں میں آپ سب سے بنتی کرتا ہوں میں آپ سب سے ووٹ کی بھیگ مانتا ہوں کہ آپ کے بہمولے ووٹ ہمارے افسر بھائی کو دیکھر ان کو پارا مین میں آپ نے بھیگنا چاہیے اور ہمارے دلید مسلمانوں کو مسلمانوں کے جو جو سمسیاں ہے جو جو ان کو ان کے مسالے ہیں وہ سب آپ سب بھائی پورے کریں گے یہ میں آپ سے آپ سے اپل کرنے یہاں آیا ہوں پترکاروں سے کہنے لگے پرکاش امبیٹ کر تمہارا باپ ہے کیا اس کو ارےس کر کے دکھاؤ پترکاروں نے بھی کہا صاحب وہ تو وہ اس کا باپ بھی ہمارا باپ ہے اس کے خمدن کو ہم اپنے لگا سکتے دیویندر فٹ نبیز کو ویدان سوا میں کہنا پڑا کہ وہ امبیٹ کر کے ناتو ہے ہم ان کے نات کو نہیں لگ سکتے یہ پارٹی ونچت بہو جانا گاڑی ہے آج اگر تمہارے پاس تمہیں کوئی ورگلانے کے لیے آئے تو ان سے کہو پڑے گاؤ کے بچوں کو بے یاروں مددگار کیوں چھوڑا تھا آج اگر تمہارے پاس کوئی آئے ورگلانے کے لیے تو پوچھو رمضان میں کٹ کٹی بھیٹ کے بچوں کو بے یاروں مددگار کون چھوڑا تھا تمہارے نام پر ووٹ لیے گئے تمہارے نام پر پورا ملک گھوما گیا اور جب تمہارے بچوں کے لیگل مسائل کی بات آئی تو دولوں ہاتھ اوپر کر لیے گئے اور یہ کہا گیا کہ تم نے کیا ہے تم کو بھگتنا پڑے گا جبکہ اس شہر کے ماضی خاصدہ چندرکان کھہرے ایک پترکار پریشت میں یہ کہتے ہیں کہ رام مندر پر مسلمانوں نے ایک بھی پتھر نہیں چلایا تھا جب ایک بھی پتھر نہیں چلایا تھا تو آدھرنیے ایمپی صاحب آپ کون ہوتے ہیں کومبنگ آپریشن کروانے والے کئی خاندانوں کی عید جو ہے تو سوگواری میں گزری لیکن اس سوگواری کو ختم کرنے کا کام اگر کسی نے کیا تو وہ شخصیت افسر خان کی تھی وہ کھڑے رہے اور ایک ایک بچے کی زمانت لی اور باہر نکالا یہ شیر آپ کو لوگ سبا میں پھیجنا پڑے گا موسیقا